بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پریشان ہو گئی تھی اس کے بدلے رویے کو کوئی قبول نہیں کر سکتا تھا وہ ہسنا اور شرارتیں کرنا چھوڑ دے ارتضاء کے آگے پیچھے پھرنا چھوڑ دے زفر سے لڑنا چھوڑ دے امہ سے بحث کرنا چھوڑ دے اسے خود کو بدلنا ہوگا سبا کو اب بڑا ہونا ہوگا اپنی خوشی اور غم چھپانا سیکھنا ہوگا اب وہ کبھی کسی کو صرف سبا شیفیق کا دل رکھنے کی خاطر چہرے پر جھوٹی مسکراہت نہیں سجانے دے گی وہ دوبارہ سے پہلے والی سبا بن گئی تھی ارتضاء ٹوکیو سے واپس آیا تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آیا تھا یہ رہی تمہاری چاکلٹ یہ تمہاری کیچینز دیکھ لو یہ ساری کی ساری تمہاری پسند کے کارٹون کریکٹرز کی کیچینز ہیں اور یہ ہیں تمہاری پسند کے کلر فل پین اور پینسلیں سب سے خاص چیز ہے یہ کیلکولیٹر جب تم یونیورسٹی جانا شروع کروگی تو اس سے تمہاری بہت مدد ملے گی اس نے کلکولیٹر اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا اب مجھے پتہ چلا کہ سبا کو اس طرح کی چیزیں لاکر دیتا کون ہے سمن جو کیچینز کو بغور دیکھ رہی تھی مسکرا کر بولی وہ سمن کی بات سنے بغیر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور وہاں سے اپنا کالج بیگ اٹھا کر لے آئی پہلے کی لگی ہوئی چند کیچینز اتار کر اور اس نے ان کی جگہ ارتزا کی لائی ہوئی نئی کیچینز لگانی شروع کر دی تھی ارتزا ہے اس کام میں اس کی مدد کروا رہا تھا سبا کو شروع سے شوق ہے اس طرح کی چیزیں جمع کرنے کا کیچینز اس کے بیگ پر لگاتے ہوئے ارتزا نے سمن کی معلومات میں اضافہ کیا تب ہی اس کے پاس مارکرز اور پینسلوں کا اتنا زبردست زخیرہ ہے مجھے بھی ہمیشہ سے نئی نئی طرح کے پین جمع کرنے کا بہت شوق رہا ہے پھر تو مجھے تمہارے لیے بھی اس طرح کی کوئی چیز ضرور لانی چاہیے تھی وہ بیگ اور کیچینز سے توجہ ہٹا کر سمن کی طرف دیکھتے ہوئے تاثب سے بولا تم کبھی بتاتی بھی تو نہیں ہو اپنی پسند ناپسند بتا دیا ہوتا تو میں تمہارے لیے بھی دو چار منفرد قسم کے پین لے آتا اس کے لہنے میں افسوس کے ساتھ ساتھ خوبگی بھی تھی یہ تو میں ایسے ہی ایک بات کہہ رہی تھی اور ویسے بھی آپ اپنے بزنس کے کام سے گئے تھے میرے حساب سے تو اس پرفیوم کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی سمن نے اسے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا سمن کو جو پرفیوم اعتزا نے طوفے میں دیا وہ بہت قیمتی تھا لیکن سبا کے سارے طوفوں کی قیمت کے ساتھ اگر اس پرفیوم کا مقابلہ کیا جاتا تو یقیناً سبا کے طوفے قیمت میں زیادہ تھے وہ ایک اکیلہ پرفیوم جو بہت مہنگا تو تھا لیکن سبا کے لئے آئے بہت سارے طوفوں کی مشترک قیمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اسے لینے کے لئے سبا کا دل مچل رہا تھا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سمن سے طوفہ بدل لے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سمن سے کہے یہ سب چیزیں تم لے لو مجھے بس یہ پرفیوم لے لینے دو اعتزا سے اس کے لائے ہوئے تمام طاحت کے لئے بہت شکریہ کہہ کر اور ان پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کر کے جب وہ کمرے میں آئی تو اس کی سب سے پہلی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اس پرفیوم پر پڑی جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی سمن نے یہاں رکھا تھا اسے حسد محسوس ہوئی اپنے سب طوفے اٹھا کر پھیکنے کو دل چاہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بیعت وقت کسی سے محبت بھی کریں اور نفرت بھی اسے کبھی سمن سے محبت محسوس ہوتی اور کبھی شدید نفرت اس وقت وہ شدید نفرت کے حسار میں تھی تم یہاں پر کیوں آگئی ہو سمن واپس چلی جاؤ خدا کے لئے واپس چلی جاؤ اس سے میری محبت مت چھینو میں نے اس شخص سے بہت شدید محبت کی ہے اور اس کے علاوہ میں کبھی کسی سے محبت نہیں کر پاؤں گی اس روز کھانے کی میز پر بابا اور ڈیڈی اتزا کے جاپان کے بزنس ٹرپ کو موضوع گفتگو بنائے ہوئے تھے وہ جس کام سے گیا تھا اسے بڑے شاندار طریقے سے مکمل کر کے آیا تھا کھانے کے دوران سارا وقت یہی باتیں ہوتی رہی تھیں اتزا بھائی کتنے ذہین ہیں میں تو ان سے بری طرح امپریس ہوں چائے بناتے ہوئے سمن نے اس سے کہا کھانے کے بعد زفر کی فرمائش پر سمن کچن میں چائے بنانے آگئی تھی کام کرتے ہوئے مسلسل اتزا کی ذہانت ہی کو بسکس کیے جا رہی تھی اتزا بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ انہیں مختلف زبانیں سیکھنے کا بہت شوق ہے اور اس چیز نے انہیں ٹوکیو میں کتنا خائدہ پہنچایا آپ کہیں کوئی بزنس دیل کرنے گئے ہیں اور جس کے ساتھ آپ کو معاملات طے کرنے ہیں آپ اس کے ساتھ اسی کی زبان میں بات کریں تو وہ شخص آپ کو فوراں ہی اہمیت دینے پر مجبور ہو جائے گا فطری سی بات ہے نا وہ سمن کی تاریخ پر خاموشی سے مسکراتی رہی ابھی تمہیں شاید پتہ ہی نہیں ہے سمن کہ یہ شخص زندگی کے ہر میدان میں یوں ہی جیتتا آیا ہے اسی لئے تمہیں حیرت ہو رہی ہے اتزا بھائی کتنے جینئس ہیں نا سبا مجھے تو بڑا فخر ہوتا ہے اس بات پر کہ وہ ہم لوگوں کے کزن ہیں باقی سب کو لاؤنچ میں چاہے دے کر وہ دونوں لون میں آ گئی تھی اور پتہ ہے سبا اتزا بھائی مجھے یونیورسٹی لینے آتے ہیں تو میری فرینڈز ان کے بارے میں کتنے سبت دست قسم کے کمنٹس دیا کرتی ہیں سبیکہ، سونیا اور شیلہ تینوں کہتی ہیں تمہارے اس کزن میں عجیب سی کشش ہے میری بعض کاز فیلوز جن سے میری خاصی دوستی بھی نہیں ان تک نے اپنی طرف سے بڑی لاپروائی سے باتوں باتوں میں تم اس سے اتزا بھائی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش بھی کی ہے سچ سبا لڑکیاں اتزا بھائی پر مرتی ہیں پتہ نہیں انہیں یہ بات معلوم ہے بھی یا نہیں کہ وہ لڑکیوں میں کتنے پاپیلر ہیں وہ چائے کسپ لیتے ہوئے اتزا ہی کو موضوع گفتگو بنائے ہوئی تھی وہ بے وقوع تو نہیں ہیں سمنج اچھے خاصے ذہین آدمی ہیں ظاہر ہے انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی بلکہ دلی دل میں وہ اس بات پر بہت خوش بھی ہوتے ہوں گے اور کیا پتہ وہ تمہیں یونیورسٹی لینے جاتے ہی اس لیے ہوں لڑکیوں کے پاگلپن کا مزہ لینے کے لیے کیسی باتیں کر رہی ہو تم اتزا بھائی اس طرح کے ہرگز نہیں ہیں سمن نے اس کے تفسروں کو شدید ناپسند کیا تھا تو تم اس مقام تک آ گئیں کہ تمہیں ان کی برائی بری لگ رہی ہے وہ خاموشی سے سمن کی طرف دیکھتی رہی تم سو گئی سبا سمن جائے نماز تیہ کر کے رکھتے ہوئے بولی تلحال تو جاگی ہوئی ہوں اس نے برن آنکھیں کھول کر سمن کی طرف دیکھا وہ کمرے کی لائٹ آف کر کے نائٹ بلٹ جلانے کے بعد بیٹ پر آ گئی تھی میں تم سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں بہت پرسنل بات میں اس بات کا ذکر تم سے کرنا نہیں چاہتی تھی بلکہ کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتی تھی مگر پھر بھی میں تم سے اس بارے میں بات کرنے سے خود کو روک نہیں پا رہی ہوں سمن کی مدھم سی آواز اس نے بڑے غور سے سنی وہ اپنی جگہ پر لیکنے کے بعد اس کی طرف کروٹ ہی ہوئی تھی ہو سکتا ہے یہ محض میرا وہم ہے انہوں نے مو سے تو کچھ بھی نہیں کہا شاید میں خود ہی ان کی توجہ اور التفات کے غلط معنی نکال رہی ہوں مگر اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا سبا یقین کرو وہاں آسٹریلیا میں میرا ایک کلاس سیلو دل و جان سے مجھ پر صدا تھا ہر وقت میرے آگے پیچھے پھیتا رہتا تھا مگر مجھے اس میں کبھی کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی کبھی اس کا دیکھنا اور باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا تھا ایک دوست کا بیٹا تھا وہ بھی بہانے بہانے سے ہمارے گھر میں گھر میری آیا تھا میں نے کبھی کسی لڑکے کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا جب میں یہاں آئی تو شروع میں ارتضاء بھائی کی توجہ کو اس سے کزن کا اچھا سلوک سمجھتی تھی مگر پتا نہیں کیوں مجھے آہستہ آہستہ ان کا یہ انداز اچھا لگنے لگا تم بتاؤ سبا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ میرے بارے میں کچھ مختلف انداز سے سوچتے ہوں کیا یہ صرف میرا وہم ہے یا وہ واقعی مجھے غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں اس نے ہچکچاہت کے ساتھ اپنی بات مکمل کی تھی تم آج کل سارا وقت انہی نظروں کے حسار میں رہتی ہو پھر بھی یہ بات پوچ رہی ہو کیا تم اس شخص کے نگائیں پڑھنا نہیں جانتی جن میں تمہارے لئے محبت اور والحانہ چاہت کے سوا کچھ اور ہوتا ہی نہیں ہے اس نے سمن کی طرف بغور دیکھتے ہوئے دلی دل میں سوچا تم میں کس بات کی کمی ہے سمن تم سے تو کوئی بھی محبت کر سکتا ہے خوش قسمت تو وہ ہوگا جس سے تم بھی محبت کروگی اور یقیناً وہ خوش قسمت انسان جزا بھائی ہی ہیں اور جو وہ بھاگے بھاگے تمہیں یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے جاتے ہیں تو یقیناً خدمت خلق کے طور پر تو وہ ایسا ہرگز نہیں کرتے ہوں گے وہ اس سے کسی بھی قسم کی منفی اور دل توڑنے والی بات نہیں کہہ پائی تھی سمن اس کی بات سنکر یک لخت ہی مسکرائی تھی لیکن سبا مجھ میں اور ان میں کتنا فرق ہے وہ کتنے کالیفائیڈ ہیں کتنے ہینسوم ہیں اور ذہین بھی اور میں نے ابھی آنرز بھی مکمل نہیں کیا پھر میں ان کی جیسی غیر معمولی شخصیت میری ان کی جیسی غیر معمولی شخصیت بھی نہیں ہے تو تم ان سے پانچ سال چھوٹی بھی تو ہو انہوں نے بہت زیادہ تعلیم حاصل کی ہے تو تم بھی کر لوگی اب تک کے ایک ایک کریئر میں تم ہمیشہ پوزیشن ہولڈر ہی رہی ہو اور تمہارے خوبصورتی کی اگر میں تعریفیں کرنا شروع کروں تو تم بلا وجہ چور جاؤگی جو کہ میں چاہتی نہیں ہوں اس نے ڈپٹنے والے انداز میں جواب دیا تبا تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا وہ واقعی بہت اچھے ہیں سب کا خیال رکھنے والے ان کا سینس آف یومر کتنا اچھا ہے سمن اس عزا کی تعریفیں کرنے میں مصروف تھی اور وہ خاموش اسے دیکھنے میں ابھی تو تمہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ اس شخص کی آنکھیں بولتی بھی ہیں کیا تم نے کبھی ایسی زندگی سے بھرپور چمکدار اور بولتی ہوئی آنکھیں دیکھی ہیں وہ مسکراتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی مسکراتی ہیں وہ غصے میں ہو تو اس کی آنکھیں بھی خفا خفا سی نظر آتی ہیں جب وہ لکھتے لکھتے کوئی سوچنے لگتا ہے تو بے خیالی میں قلم اپنے لبوں میں دبا لیتا ہے اور ایسا کرتے ہوئے وہ کتنا زبردست لگتا ہے اسے ٹائی بانتے وقت کبھی شیشے کے آگے کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی بغیر شیشے میں دیکھے بھی وہ اتنی زبردست نوٹ بناتا ہے بابا اور ڈیڈی سے بھی زیادہ اچھی اسے ٹیولپس بہت پسند ہیں اسے وائٹ لیلی اور سفید گلاب بہت پسند ہیں ساری دنیا صرف گلابوں پر مرتی ہے اور اسے سفید گلاب پسند ہیں وائٹ کلر اس کا فیورٹ کلر ہے نا اسی لئے تم میری وارڈروب دیکھو سمن اس میں اکثر لباس تمہیں سفید رنگ کے نظر آئیں گے ممہ کہتی ہیں سبا تو بزار جا کر وائٹ کلر کے ڈریسز کے علاوہ کسی اور رنگ کے کپڑوں کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی ایسے کیٹس کی شائری بھی اچھی لگتی ہے اسے سردیوں کی بارش بہت اچھی لگتی ہے وہ اپنے خیالات میں گم ہو چکی تھی کہ سمن کی بات سن کر چونکی پرسو ان کی سالگرہ ہے نا میں سوچ رہی ہوں ہم دونوں مل کر انہیں کوئی توفہ دیں وہ ٹوکیو سے ہم دونوں کے لیے کتنے سارے توفے لائے تھے پھر ہمیں بھی تو انہیں کوئی توفہ دینا چاہیے لیکن توفے میں کیا تیز دینی چاہیے یہ میری سمجھ میں نہیں آرہا اتنے دنوں میں میں گھر کے سب لوگوں کی پسند ناپسند سے بہت اچھی طرح آگا ہو گئی ہوں کس کو کھانے میں کیا پسند ہے پہننے میں کیا پسند ہے اور ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن ان کی کھانے میں پسند تک کا میں اندازہ نہیں لگا پائی وہ تو ہر ڈیش ایک ہی جیسے رغبت سے کھاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا انہیں کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کیا چیز ناپسند کرتے ہیں امہ نے بچپن میں ہم دینوں کو ایک بات سکھائی تھی کہ کھانے کی میز پر بیٹھ کر کبھی کھانے کی برائی مت کرنا کبھی کسی کھانے کی چیز کو دیکھ کر مو مت بنانا اللہ کی نعمت کو دیکھ کر مو بنائیں تو اللہ نراز ہو جاتا ہے جس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے ہم دینوں میں سے یہ بات سب سے زیادہ اچھی طرح اس نے سمجھی لیکن پھر بھی سمن تم نے شاید کبھی غور نہیں کیا اگر غور کرتی تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ اسے پنیز ڈال کر بنائی ہوئی نکس سبزیاں بہت پسند ہیں وائٹ میٹ وہ بہت شاہ سے کھاتا ہے اسے تلی ہوئی مچھلی اور مسالہ بھری ہوئی بندیاں چھی لگتی ہیں چائنیز کھانے اسے بہت زیادہ پسند ہیں ابھی تو اس کی بہت سی خوبیاں اور اچھائیاں تمہاری نظروں سے اوجل ہیں سمن جب تمہیں وہ معلوم ہوں گی تو تم مزید اس کی عاشق ہو جاؤ گی برابر لیٹی وہ دونوں لڑکیاں ایک ہی شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی اس فرق کے ساتھ کہ ایک جو سوچ رہی تھی اسے بول بھی رہی تھی اور دوسری جو سوچ رہی تھی وہ اسے بول نہیں سکتی تھی اعتضاء کی سانگرہ کا دن تھا سمن میں صبح اٹھنے کے ساتھ ہی اس سے پوچھا تھا تمہارے ذہن میں کوئی گفت آیا میں تو کل سارا دن سوچتی رہی لیکن کوئی چیز میری سمجھ میں نہیں آئی وہ اعتضاء کو تحفہ دینے کے لیے بہت بیچین نظر آ رہی تھی میں تو دفت بہت دن ہوئے خرید بھی چکی اس کی رفعہ اس کا اعتضاء کا تحفہ دینے کا بلکل دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن اس کے تحفہ نہ دینے پر کوئی اور چوکتا یا نہیں کم از کم اعتضاء تو اس بات پر نہ صرف چوکتا بلکہ باقاعدہ اس کے پاس آ کر تحفہ نہ دینے کی وجہ بھی بریابت کرتا کافی زن پہلے جب وہ اور جب وہ ایک روز ممہ کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی تو اعتضاء کو تحفہ میں دینے کے لیے ایک خوبصورت سی تائی اور والٹ خرید کر لے آئی تھی تم نے مجھے بتایا بھی نہیں پرسو رات بھی جب میں اس بارے میں بات کر رہی تھی تو گھنٹی تو گھنی بنی لیٹی رہی تھی سمجھنے مسنور خوبگی سے گورا مجھے کیا پتا کہ تم بھی انہیں گفت دینے کے لیے اتنی بیتاب ہو میں تو شروع ہی سے اعتضاء بھائی کو برس دے پر انہیں گفت دیا کرتی ہوں اس میں کونسی خاص بات تھی جو میں تم سے ذکر کرتی اس نے اچھے خاصے بے مروت انداز میں سمن سے کہا لیکن سمن پتا نہیں کس مٹی کی بنی تھی جیسے سبا کی کوئی بات بری ہی نہیں لگتی تھی اسے نہ سبا کا لہجہ برا لگا اور نہ یہ بات کہ سبا نے اسے بتائے بغیر اعتضاء کے لیے گفت خرید لیا میں پھر ایسا کروں گی کہ جا کر ان سے پوچھ لوں گی کہ وہ گفت میں کیا لیں گے اب اتنے مشکل بندے کو میں خود سے کیا دوں کمز کا میری سمجھ میں تو بلکل نہیں آ رہا اس نے نہ سمن کی بات کا کوئی جواب دیا نہ اس بارے میں کوئی مشورہ کہ وہ اعتضاء کو تحفے میں کیا دے سمن کمرے سے چلی گئی وہ خود بھی کالج کے لیے تیار ہو چکی تھی اپنی علماری میں رکھا ہوا گفت اس نے نکالا اور اعتضاء کے کمرے کی طرف آ گئی کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا وہ دروازہ کھلا دیکھ کر ہلکے سے دستک دیکھ کر یوں ہی انداز جانے کا عیادہ رکھتی تھی لیکن اندر کمرے میں اعتضاء کے سامنے کھڑی سمن کو دیکھ کر اس کا دستک دینے کے لیے اٹھا ہوا ہاتھ بے ساختہ ہی گر گیا تھا ان دونوں میں سے کسی کی بھی اس پر نظر نہیں پڑی تھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو کر انہیں سبا شفیق نظر آ بھی کیسے سکتی تھی میں آپ کو سالگرہ کی مبارک بات دینے اور یہ پوچھنے آئی ہوں کہ آپ مجھ سے گفت میں کیا لیں گے بہت غور و فکر کیا میں نے لیکن آپ کو دینے کے لیے کوئی چیز میری سمجھ میں نہیں آئی دوستانہ سے انداز نس سے مسکراتے ہوئے پوچھا وہ وہاں سے فوراں پلٹ جانا چاہتی تھی وہ ایسا نہیں کر سکی ارتضاء نے سمن کی بات بڑے غور سے سنی کچھ دیر وہ یوں ہی خاموش رہا جیسے اس بارے میں سوچ رہا ہوں پھر اس نے اس کی آنکھوں پر چھاکتے ہوئے بہت گہرے اور گھمبیر لہجے میں پوچھا جو میں تم سے مانگوں گا وہ تم مجھے دوگی سمن سمن کا اس بات پر کیا رد عمل تھا وہ دیکھ نہیں پائی کیونکہ وہاں وہاں رکی ہی نہیں تھی تیزی سے چلتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آگی اور گرنے والے انداز میں وہ سوپے پر بیٹھ گئی گفت اس کے ہاتھوں سے پسل کر کارپٹ پر گر گیا تھا وہ وہاں رکھ کر کیا کرتی اقرار کا وہ لمحہ اس کے لئے نہیں سمن کے لئے تھا وہ لمحہ وہ اقرار اور وہ شخص سمن کے لئے تھا اسے رونا نہیں آ رہا تھا وہ ساکت بیٹھی اپنے دل کے کرچی کرچی ہو کر ٹوٹنے اور بکھرنے کی آوازیں سن رہی تھی عجب ہے درد محبت کا جو مرضی پر نہیں کھلتا عجب ہے درد محبت کا جو مرضی پر نہیں کھلتا نہیں چلتا یہاں سمسم کسی کو دوش کیا ہم دیں کہاں غائب ہو بے مروت لڑکی اور کہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے تم نے میرا گفت شام کو ارتضاء نے اس کی شکل دیکھتے ہی اس سے شکوا کیا وہ اس کی طرف دیکھ کر بڑی بہادری سے مسکرائی اور پھر میں ابھی آئی کہہ کر وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور جلدی سے طوفہ اٹھا کر لے آئی ارتضاء کے ہاتھ میں اس نے طوفہ پکڑایا جسے اس نے بخوشی شکریہ کہتے ہوئے قبول کر لیا لاؤنچ میں اس وقت گھر کے سب افراد بیٹھے ہوئے تھے ارتضاء نے فردنی طوفہ کھوڑ لیا تھا خود ٹائی اور والٹ کو خوب اچھی طرح معاینہ کرنے اور بہت ساری تعریفیں کرنے کے بعد اب وہ باقی سب لوگوں کو بھی سبا کا دیا ہوا طوفہ دکھانے لگا اسے کہتے ہیں سچی محبت کتنے پیار سے سبا نے سالگرہ کے دن سے کتنے پہلے ہی اسے طوفہ خرید کر رکھا ہوا تھا یہ نہیں کہ وقت کے وقت اوپری دل سے رسم نبھانے کو پوچھنے کھڑی ہو جاتی کہ ارتضاء بھائی آپ طوفے میں کیا لیں گے ارتضاء کی بات سب سے زیادہ اچھی طرح یہاں سمن اور سبا ہی سمجھ سکتی تھی سمن نے ارتضاء کی نظروں اور جملے کی معنی خیزی محسوس کرتے ہوئے وہ اس کے اس انداز پر زیر لب مسکر آ رہا تھا زفر ارتضاء کے تانہ دینے پر یہ سمجھا کہ وہ شاید اسے اور سمن کو مشترکہ طور پر شمندہ کرنا چاہ رہا ہے اسی لئے فوراں لڑنے والے انداز میں بولا بھائی صاحب وہ دن گزر گئے جب ہم اتنے بے وقوف ہوا کرتے تھے اب ایک ہاتھ دو اور ایک ہاتھ لو کا زمانہ ہے اگر گفت وصول کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر پہلے ہمیں شاندار سا ڈینر کرائیے وہ بھی ہم لوگوں کی پسند کی جدہ پر پھر گفت وغیرہ کی کوئی امید رکھئے گا یہ بغیر ٹریٹ کے گفت تو آپ کو صرف آپ کا چمچہ گروپ ہی دے سکتا ہے جملے کے اختتام پر زفر نے ایک شوق سی نظر سبا پر ڈالی تھی اسے پتا تھا چمچہ گروپ کہلائے جانے پر وہ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائے گی بابا نے اس موقع پر اس کی مشکلات آنٹ کر دی تھی اور جھٹ اس کی حمایت میں بولنا شروع ہو گئے تھے اس نے تشکر آمیز نظروں سے بابا کی طرف دیکھا ارتضان لوگوں کو رات کا کھانا باہر کھلانے لے جا رہا تھا سمن اور زفر ساتھ جا کر ارتضا کے لیے ان دونوں کی طرف سے ایک مشتر کا توفہ لے آئے تھے سبا میں کون سے کپڑے پہنوں وہ بے دلی سے ایک سادہ سسوٹ استری کر رہی تھی جب سمن نے اس سے پوچھا یہ ریڈ والا یا سی گرین یا پھر یہ بلیک والا وہ تین چار ہنگرز اپنے ساتھ لگائے کھڑی تھی تم کچھ بھی پہن لو اچھا لگے گا اس نے ان تمام ڈریسز پر ایک نگر ڈال کر سنجیدی سے کہا لیکن وہ اس جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی بتاؤ نا کون سا پہنوں اس نے دوبارہ استرار کیا اس کے استرار پر آخر کار اسے اپنی رائے دینے ہی پڑی وہ آج بہت اعتمام سے تیار ہو رہی تھی سبا اس کی تیاریوں کو خاموشی کے ساتھ دیکھ رہی تھی تیاری کے معاملے میں اس نے سمن کو اتنا حساس اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا آج کچھ خاص دن ہے سمن میں تو تمہیں بہن کی نظروں سے دیکھ رہی ہوں اور ظاہر بات ہے مجھے تم ہر طرح پیاری لگتی ہو چاہے تم لون کا پرانا سا سوٹ پہن کر اور بالوں میں تیل چپڑ کر ماسیوں والا حلیہ بنا کر بھی میرے ساتھ آؤ تو مجھے تم تب بھی اچھی ہی لگو گی اور جن نظروں سے آج تم خود کو جاتے ہی ہو تم بے سکر رہو وہاں تمہارے لئے ستائش ہی ستائش ہوگی وہ نظریں تمہارے تیرے کے علاوہ اور کسی کو دیکھیں گی ہی نہیں اس نے دل میں سوچا پھر جو وہ چاروں ہوتل میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے اپنی اپنی پسندیدہ ڈشز سے لطن دوز ہو رہے تھے تو سمن کی طرف دیکھتے ہوئے اسے پتہ چلا کہ جب کسی لڑکی کو چاہ جاتا ہے تو چاہے جانے کا نوکھا سا احساز اسے مزید خوبصورت بنا دیتا ہے سمن تقریبا سارا وقت ہی زیادہ تر خاموش رہی تھی سر جکھائے کھانا کھاتی ارتضا سے نظریں سراتی اور اس کے گالوں پر بکھرا وہ گلال سبا اسے دیکھ کر بس حیران ہو رہی تھی اس کا تیرہ کتنا دلکش کتنا منمونہ سا لگ رہا تھا اس پر سے نظریں ہٹانے کا اس ابا کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا ارتضا بہانے بہانے سے اسے مخاطب کر رہا تھا اور وہ اس کی عام سی باتوں پر بھی بری طرح کنفیوز ہو رہی تھی ارتضا بڑی مصروف زندگی گزار رہا تھا اسے کبھی تفریحن لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنے کا شوق نہیں رہا تھا اس کے لندن سے واپس آنے کے بعد اسے مسلسل اممہ اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ وہ شادی کے لیے کسی لڑکی کا انتخاب کر لے ان کی خواہشات اور خوشیوں کے اعترام اپنی جزہ وہ اتنی زلدی شادی کرنے کے موڈ میں نہیں تھا وہ بابا اور ڈیڈی کے ساتھ مل کر اپنے بزنس کو مزید پھیلانا اور آگے برہانا چاہتا تھا ایسا بھی نہیں کہ اس نے کبھی لڑکی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا جسے وہ اپنی شریک سفر بنانے کا فیصلہ کرتا وہ خوبصورتی سے متاثر ہوتا تھا مگر صرف اس سے متاثر ہو کر وہ کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا تھا اس کی زندگی میں آنے والی اس لڑکی کے پاس خوبصورت سوچ خوبصورت ذہن اور خوبصورت دل ہونا چاہیے تھا خوبصورت چہرہ ہو یا نہ ہو لیکن شادی سے اس کا یہ انکار اس روز دھرہ کا دھرہ رہ گیا جب اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ سمن سے محبت کرنے لگا ہے وہ لڑکی اچھانا کس کی زندگی میں آئی اور بس ہر جگہ چھا گئی وہ جو ہر کام بہت سوچ سمجھ کر از جذبات کو عصاب پر سوات کیے بغیر کرنے کا عادی تھا اسے سمن سے بس ایک دم ہی محبت ہو گئی تھی وہ اچانا کی ان سب کی زندگی میں چلی آئی تھی مہمان کی حیثیت سے آنے والی اجنبی سی سمن اور اس لڑکی میں زمین آسمان کا فرق تھا تب وہ ان لوگوں کو پرائیہ سمجھ کر دور دور رہتی تھی اب جب اس گھر کو اپنا مان کر یہاں رہنے لگی تو ارتضاء کو پتا چلا کہ سمن کا دوسرا نام محبت ہے اسے خالق نے محبت کی مٹی سے تخلیف کیا ہے وہ محبت کرنے اور محبت باٹنے کے لیے بنی ہے گھر والوں کی تو بات کیا تھی ان سے تو اس کا خونی رشتہ تھا اسے تو رکھتے میں کچھرا چنتے اور بھیگ مانتے بچوں تک سے محبت ہو جائے کرتی تھی وہ ذہین تھی سمجھدار تھی مچور تھی وہ اپنی عمر سے زیادہ ذمہ دار تھی اس کی بہت سی باتیں ارتضاء کے جیسی تھی ارتضاء اس سے بہت متاثر تھا خود میں موجود اتنی ساری خوبیوں کے باوجود اس میں ایک بے نیازی تھی اپنی خوبیوں سے بے نیازی اسے جیسے اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے ذہین ہے دوسرے لوگوں سے بہت مختلف ہے اس کی خود اپنے آپ سے یہ بے نیازی اور لا پرواہی ارتضاء کی نظروں میں اس کی خوبیوں کو کئی گناہ بڑھا رہی تھی پھر کچھ اور وقت گزرا تو اسے احساس ہوا کہ وہ صرف سمن کی خوبیوں سے متاثر نہیں بلکہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے محبت کا یہ انکشاف کتنا اچانت ہوا تھا اس پر اور جب اس پر اس بات کا انکشاف ہوا تو اسے اس محبت پر بہت فخر محسوس ہوا اس لیے کہ اس نے جس لڑکی سے محبت کی تھی وہ واقعی قابل تھی کہ اس سے محبت کی لیے اپنی دیوان کی خود اس کے لیے اس کے اپنے لیے بہت زیادہ حیرت انگیز تھی اسے یونیورسٹی سے لانے کی خاطر وہ اپنی ضروری سے ضروری اپوائنٹمنٹ تک کینسل کر دیا تھا مگر وہ لڑکی اس کی دیوانگی سے انجان ہنوز ویسی ہی بے نیاز رہتی تھی وہ اس کے ساتھ بڑی اچھی اچھی طرح بات کرتی تھی لیکن اس میں ابھی تک وہی پہلا والا تکلف اور دوری حائل تھی کبھی اس کا دل جاتا وہ سمن سے پوچھے سمن کیا تمہیں میری محبت کا احساس ہی نہیں یا پھر تم جان بوجھ کر بینیازی ظاہر کرتی ہو میری آنکھوں میں لکھا پیغام تم کیوں نہیں پڑھ پاتی اس کی بے خراری ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی تھی پھر یوں ہوا کہ اس نے ارتضاء کی آنکھوں میں موجود پیغام پڑھنا شروع کر دیا وہ براہ رات اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے کترانے لگی اس سے بات کرتے کرتے وہ اس کی نگاہوں کی وارفتگی دیکھ کر یقلق چپ ہو جایا کرتی تھی لیکن اس گریز اور اس خاموشی میں اس کے لئے ایک بہت خوبصورت سیکران چھپا ہوتا تھا وہ سمن سے پہلے اممہ کے کمرے میں آ گیا اممہ اس کے لئے بلکل ماں کی طرح تھی اسے ان سے بات کرتے ہوئے کبھی لفظ کھٹے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی بغیر ہچکچاہت کے ان سے اپنے دل کی باتیں کیا کرتا تھا اممہ آپ چاہتی ہیں نا کہ میں شادی کے لئے ہاں کہہ دوں یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے بیٹا تمہاری شادی تو میری زندگی کا سب سے بڑا ارمان ہے جس لڑکی کو تم پسند کرو گے ہم سب اسے دل و جان سے قبول کریں گے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے جواب دیا میری پسند وہ لڑکی ہے جو آپ سب کو بھی بہت پسند ہے میں سمن کی بات کرنا ہوں اممہ میں سمن سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کے موں سے سمن کا نام سن کر اممہ کو بے تہاشا خوشی ہوئی اس نے اس لڑکی کو پسند کیا تھا جس سے اس کی شادی اس گھر کے ہر فرد کا ارمان تھی اممہ بابا ڈیڈی اور ممہ سب کے سب ارتضاء کی سمن کے ساتھ شادی کے خواہش من تھے دل کی یہ خواہش انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کر دی تھی لیکن ارتضاء سمیت بچوں میں سے کسی کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہر نہیں کیا تھا کہ اگر ارتضاء نے اس رشتے سے انکار کر دیا تو خواہ خواہ آپس میں دل برے ہو جائیں گے لیکن اس نے تو وہی بات کہہ دی جو سب کے دل کی تمنہ تھی اممہ نے صبح کا انتظار بھی بڑی مشکلوں سے کیا تھا صبح ہوتے ہی انہوں نے بابا ڈیڈی اور ممہ کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا تھوڑی ہی دیر میں گھر کے تمام افراد کو اس بات کا پتہ چل گیا ممہ نے سمن کی رضمندی لینے کے بعد اممہ کو باقائدہ اس رشتے کے لیے ہاں کہ دی تھی اسی دن رشتہ دیا گیا اسی دن رشتہ تیہ ہوا اور اسی دن منگنی کی تاریخ بھی تیہ کر لی تھی زفر کے امریکہ جانے میں صرف چار دن رہ گئے تھے اس کے جانے سے ایک دن پہلے منگنی کی تقریب ہونی تھی وقت بہت کم تھا اور اممہ نہایت دھوم دھام سے تقریب کرنا چاہتی تھی اسی لیے گھر میں خوب بھاگ دور مچی ہوئی تھی ارتضاء کے لیے سب ایک حسین خواب کی طرح تھا کون کہتا ہے محبت حجر ہے نارسائی ہے دکھ ہے غلط بالکل غلط اس نے خود سے کہا محبت کرنے والوں کو ہمیشہ ہی تو پل سرات کا سفر تہ نہیں کرنا پڑتا کبھی کبھی سب کچھ من چاہا بھی ہو جایا کرتا ہے بالکل اسی طرح جیسے میرے ساتھ ہوا ہے وہ حاصد نہیں تھی کم ظرف نہیں تھی جو اپنی بہن کی خوشیوں سے جلتی وہ اس کی خوشی میں خوش ہونے کی کوشش کر رہی تھی اس نے خود کو اس رزا کی برسوں پہلے کی ایک بات یاد دلانی چاہیے ضروری نہیں جب جو میں چاہوں وہ مجھے بھی مل جائے کبھی میرے بہت چاہنے پر بھی مجھے میری پسندیدہ چیزیں نہیں مل سکتی اور مجھے اسے نارمل طریقے سے لینا چاہیے میں آپ جیسی حقیقت پسند اور مہچور نہیں کیسے مان لوں کہ جو میں نے چاہا وہ میرے بجائے کسی اور کو مل رہا ہے اس نے اسٹیج پر بیٹھے اعتزا کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے سمن سے کچھ کہہ رہا تھا مجھے یقین نہیں آرہا سبا کیا محبت کرنا اور اسے پا لینا اتنا ہی آسان ہوتا ہے سمن خوشی کی انتہا پر پہنچ کر بے یقین اسے پوچھ رہی تھی نہیں یہ سب اتنا آسان نہیں ہوتا صرف چند خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں محبت حاصل ہو جاتی ہے اور تم ان چند خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہو وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی سمن کے پاس آج بولنے کے لیے بہت کچھ تھا وہ بے تہاشا خوش تھی کتنی دیر تک وہ اس کے ساتھ آج کے اس خوشیوں بھرے یادگار دن کے حوالے سے باتیں کرتی رہی باتیں کرتے کرتے سمن سو چکی تھی لیکن اسے نین نہیں آ رہی تھی وہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی آسمان پر جگمگاتا چاند اسے اس سے پہلے اتنا تناہ کبھی نہیں لگا تھا تم تناہ ہو اسی لیے اتنے اداس ہو اداس مت ہو دیکھو میں بھی تمہاری طرح آج بلکل تناہ ہوں وہ خاموش کھڑی چاند سے باتیں کر رہی تھی وہ سب لوگ ائرپورٹ پر زفر کو سی آف کرنے آئے تھے فوراں مجھے بھیجنا زفر نے سمن کے آنسو ساف کرتے ہوئے کہا اما آپ نے دیکھا زبا کو اس نے اس معاملے میں بھی میرے ساتھ نائنساتی کی ہے ارتضاء کے لندن جانے پر یہ کیسے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی اور آج دیکھیں کتنے مزے سے کھڑی ہے وہ جاتے جاتے بھی اسے چھیڑ رہا تھا اس کے تانہ دینے پر سب ہس پڑے تھے یہاں تک کے سمن بھی روتے روتے ہس پڑی تھی سب کو خدا حافظ کہہ کر وہ آگے بڑھا دو خدم آگے بڑھ کر اس نے گردن مور کر سب کی طرف دیکھا تو نظریں سب پر سے ہوتی ہوئی سبہ پر جا کر ٹھہر گئی اس کی آنکھوں سے آسو بہ رہے تھے وہ بلکل خاموشی سے اسی کو دیکھ رہی تھی وہ ایک دم پلٹ کر واپس آیا ارے سبہ میں مزاگ کر رہا تھا وہ اس کے پاس آ کر بولا زفر بھائی آپ جلدی واپس آئیے گا اب آپ ارتضا بھائی کے ساتھ کوئی گیم کھیلیں گے تو میں آپ کو سپورٹ کروں گی وہ روتے ہوئے سے یقین دلا رہی تھی زفر اپنے ہاتھوں سے اس کے آسو ساپ کرنے لگا زفر کے جانے پر اداسی اور خوشی کے ملے جلد جذبات لیے وہ سب لوگ گھر واپس آ گئے تھے شام تک سب یوں ہی کچھ خاموش خاموش سے رہے ارتضا سمن کو ڈینر کرانے بہار لے جا رہا تھا سبا تم بھی چلو ارتضا نے آفر کی مجھے کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے اخلاقا مجھے ساتھ چلنے کو کہہ رہے ہیں اگر میں واقعی چلنے کے لیے تیار ہو گئی تو دلی دل میں مجھے گالیاں دیں گے پھر مروتر آپ دونوں مجھے برداشت کریں گے اور میری وجہ سے آپ لوگوں کو آپس میں انتقائی احمقانہ گفتگو کرنا پڑے گی ہو سکتا ہے پھر آپ اس سے پاکستان کی فوراں اور اکنومک پالیسیز ڈسکس کریں اور یہ آپ کو گوبی کے پھول اور گھندے کے پھول کے درمیان موجود دنیا دی فرق سمجھانے لگے اس کے موپھٹ سے انداز پر اتضاء قہقہ لگا کر ہنس پڑا تھا جبکہ سمن اممہ کی موجودگی کی وجہ سے بری طرح جھیب گئی تھی خود اممہ کے لبوں پر اس کی بات سن کر مسکراہت دوڑ گئی تھی اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا وہ کیمسٹری میں آنرز کر رہی تھی وہ اور سمن یونیورسٹی ایک ساتھ جایا کرتی تھی اس نے اپنے ذہن سے سب سوچوں کو جھٹک کر خود کو پڑھائی میں مصروف کر لیا تھا وہ اب اکیلے میں بھی نہیں روتی تھی اس نے جیسے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا دنیا میں اتضاء غزن فرح ہی تو ایک اکیلہ اچھا شخص نہیں اس جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھے مرجز دنیا میں موجود ہیں اسے سمن پسند ہے تو ٹھیک ہے وہ کیوں بکار میں خود کو حلکان کرے ایسے شخص کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ کیوں اداس ہوتی رہتی جسے اس سے کبھی محبت ہی نہیں تھی اس نے اتضاء غزن فرح کے ساتھ اپنی یک طرفہ محبت کو ہماقت قرار دے کر خود کو مزید اس ہماقت میں مبتلا رہنے سے روک دیا تھا رات کے کھانے کے بعد وہ سب لوگ لاؤنچ میں بیٹھے ہوئے تھے سمن سب کے لئے کافی بنا کر لے آئی ارتضاء کا اگرچہ آج کل کراچی میں پیام بہت مختصر سا ہوتا تھا پھر بھو اس مختصر سے وقت میں سمن کی کوشش ہوتی کہ وہ اسے اس کی پسند کی ڈشز بنا کر کھلائیں رات میں اسے کافی بنا کر دے وہ ارتضاء کے پیچھے لگ لگ کر اس سے پوچھتی کہ وہ کیا چیزیں کھانا چاہتا ہے سبا کو اب اس کے لئے کافی بنانے اور ناشتہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی اس کی ان سب ضرورتوں کا خیال رکھنے کے لئے سمن کافی تھی اور سبا کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ارتضاء نے کپ اٹھا کر پہلا گھوٹ لیا اور فالن بولا کافی اچھی ہے سمن لیکن اس میں وہ بات نہیں ہے جس سبا کے ہاتھ کی بنی کافی میں ہوتی ہے اس کے صاف گونداز سے سمن ذرا بھی برا نہیں مانا تھا واقعی سبا اچھی کافی بناتی ہے میں کتی بھی کوشش کرنوں اس کے جیسی مزدار کافی نہیں بنا پاتی اس نے برملہ اطراب کر لیا اچھا کھانا بہت لوگ بنا لیتے ہیں لیکن اچھی چائے اور کافی بنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں کیوں بابا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا وہ بڑے مودنور اس کی طرف اس کی تعریف کرتے ہوئے اب بابا کی طرف سوالیاں نگاہوں سے دیکھ رہا تھا بابا تائیدی انداز میں مسکراتے ہوئے خود بھی کچھ کہنے والے تھے وہ خاموشی سے بیٹی کافی پی رہی تھی اسے اپنی اس تعریف پر کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی بچہ سمجھ کر کی جانے والی اپنی ان تعریفوں پر اب جب ہو جائے کرتی تھی اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ایک دو دن کے لیے بھی کراچی نہ آئے اس کی غیر موجودگی اسے بڑا سکون پہنچاتی تھی وہ جب یہاں آتا تو اسے دیکھ کر ہر لمحہ اسے ایسا لگتا جیسے اس کی کوئی بہت اپنی چیز جس کی وہ مالک تھی جسے وہ کسی اور کو دینے کا مر کر بھی نہیں سوچ تکتی تھی مسلسل اس سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہ بے بسی سے کھڑی اسے خود سے دور جاتا دیکھ رہی ہے اپنی اس سوچ پر وہ خود کو سخت ملامت کرتی خود سے خفا ہو جاتی تھی اسے اس شخص کی قطن پروا نہیں وہ سمن سے شادی کرے یا کسی سے بھی اس کی بلہ سے سمن کے امتحانوں کے فوراً بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی گھر میں کئی دن پہلے سے ڈھولک بجنی شروع ہو گئی تھی ان لوگوں کی کزنز اور سمن کی سہلیاں سب مل کر رات گئے تک ڈھولک بجاتی گیت گاتی سمن بھی شرمائی شرمائی سی ان لوگوں کے پاس ہی بیٹھی ہوتی ممہ ہر بار سمن کے خوشیوں سے جگمگاتے اور مسکراتے چہرے کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہتی اس کی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا مانگا کرتی اممہ دعا کریں پیری بیٹی کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے اس روز رات کو وہ اممہ کے کمرے میں ان کے پاس بیٹھی مائیوں کے فنکشن کے بارے میں ان کی مختلف ہدایات سن رہی تھی جب ممہ کمرے میں آ کر اممہ کے سامنے بیٹھتی ہوئی بولی ملیہ تمہیں کہنی کی ضرورت نہیں ہے بیٹا اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے دعا کرنے کے علاوہ اب میرے پاس زندگی میں اور ہے ہی کیا انہوں نے ممہ کا ہاتھ اپنے بوڑے اور کمزور ہاتھوں میں لے کر بہت محبت سے کہا وہ کمرے میں آئی تو سمن جاگی ہوئی تھی تم سوئی نہیں اب تک بالوں میں سے بینڈ نکال کر دریسنگ ٹیبل پر اچھالتے ہوئے اس نے پوچھا چند دن رہ گئے ہیں تمہارے ساتھ اس کمرے میں گزارنے کے لیے میں ان دنوں میں سونے کے وجہ تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں سمن کچھ اداسی سے بولی وہ چھوٹی کھول کر بالوں میں انگلیاں چلاتی ہوئی بیٹ پر آگئی سبا تمہارے اس کمرے میں میں نے اپنی زندگی کا بہت خوبصورت دور گزارا ہے یہاں بے شمار مرتبہ تم نے میرے آسو صاف کر کے مجھے جینے کا حوصلہ دیا اور یہی میں نے اپنی زندگی کا سب سے حسین خواب دیکھا پھر اپنے اس حسین خواب کو تابیر پاتے دیکھا اس کی آنکھوں سے ایک دمی آسو بہنے لگے پاغل ہو تم کونسا رخصت ہو کر کسی دوسرے گھر میں جانے والی ہو جو یوں رو رہی ہو تمہیں یہی کمرہ پسند ہے تو یہ تم اور ارتضاء بھائی لے لو اور ارتضاء بھائی کا کمرہ میں لے لیتی ہوں اس نے ہاتھوں سے اس کے آسو خوش کرنے چاہے تو وہ اس کے کندے پر سر رکھ کر اور شدت سے رونے لگی اہمیت کمرے کی نہیں ہے اہمیت تمہاری ہے سبا شفیت کی میری بہن کی میری سب سے اچھی دوست کی میں تمہیں مس کروں گی سبا وہ مسلسل روئے چلی جا رہی تھی تم میں کیا ہے سبا میں تم سے کچھ بھی چھپا ہی نہیں پاتی میرا دل خود بخود تمہاری طرف کھنچتا ہے وہ اس سے محبت کا والہانہ انداز میں اقرار کر رہی تھی اور سبا کے اندر دور تک سناٹا پھیل گیا تھا میں اس محبت کے لائق نہیں سمن آسمانی رنگ کا شرارہ پہنے بہت نفیسی جولری اور مہارت سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ وہ دے ہتھ خوبصورت لگ رہی تھی اپنے لمبے سلکی بالوں کو اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا بالوں کے بیچ سے مان نکال کر جو نازک سا ٹیکہ اس نے ماتے پر سجایا تھا اس نے اس کی تیاری کو مزید دلکشی عطا کی تھی سبا تم لڑکے والی ہو یا لڑکی والی زفر شادی سے پانچ دن پہلے آ گیا تھا اور آتے ہی اس نے شادی کے بہت سے کام اپنے ذمہ لے لئے تھے لیکن سبا کے ساتھ چھے چھاڑ بھی جاری تھی میں لڑکے والی بھی ہوں اور لڑکی والی بھی سمن اس غدار کا خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو آخری وقت میں یہ تمہیں ہری جھنڈی دکھا کر دھلا کی گاڑی میں بیٹھ کر برات کے ساتھ آئے سارے فنکشنز بڑی اچھی طرح ہو گئے تھے شادی کے دن بھی وہ بڑی متحرک سیدھر ادھر پھر رہی تھی دھلا کی بہن کو دوننے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی وہ الگ ہی نظر آ رہی ہے اسما نے اس کی گال پر پیار کرتے ہوئے تعریف کی آج کا دن تو بس سبا کا ہے اس کے آگے ہم سب کی تیاریاں بلکل فضول لگ رہی ہیں ویسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں دلن کی بہن کہیں یا نند اس کے کمنٹ پر باقی سب کزن ہس پڑی وہ خود بھی مسکراتے ہوئے بابا کی طرف ان کی بات سننے چلی گئی اس کے پاس اپنی کیفیتوں کا تجزیہ کرنے کی فرصت نہیں تھی لیکن اتنا اندازہ تو اسے تھا کہ بھری محفل میں تنہ ہونے کی یہ کیفیت آج صبح سے اسے اپنی لپیک میں لیے ہوئی تھی اسے رونہ آ رہا تھا اس کا دل سے آ رہا تھا وہ کہیں چھپ جائے اور سب سے چھپ کر بہت سا روئے نکاح کے وقت سمن کے ایک طرف امہ اور ایک طرف ممہ بیٹھی ہوئی تھی وہ خود بھی سمن کے قریبی کھڑی ہوئی تھی جس وقت سمن نے نکاح نامے پر دستخط کیے اس نے اپنے ایز گرد سمناٹا پھیلتا ہوا محسوس کیا اسے ایک مرتبہ پھر ایسا لگا جیسے وہ کسی ریگستان میں تنہا کھڑی ہوئی ہے کہیں کوئی آواز نہیں ہے دور دور تک کوئی اپنا نہیں وہ بلکل تنہا ہے کوئی اس کے رونے پر محتجب نہیں تھا نہ ہی اس کے برابر میں کھڑی کسی کزن نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی سمن کو سٹیج پر لاکر اتضا کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا ان دونوں کو ساتھ بیٹھا دیکھ کر اسے آج بھی آج بھی بلکل ویسی ہی تکلیف ہوئی تھی جیسے پہلی مرتبہ اس بات کا احساس ہونے پر ہوئی تھی کہ ارتضا غزن پر جس لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ سبا نہیں بلکہ سمن ہے وہ اپنے آپ سے لڑ رہی تھی خود کو سرزنش کرتے ہوئے آسوں کو بار بار پیچھے نکیل رہی تھی مختلف رسموں اور تصفیروں اور مووی کے لیے اسے بار بار آوازیں دی جا رہی تھی وہ تیج پر گئی اور ارتضا کے مسکراتے ہوئے چہرے پر اس کی نظر پڑی تو اسے پتا چلا اس شخص کی محبت اس کے دل سے کبھی نہیں نکل سکتی تھی وہ لا تعلقی اور بینیازی کا خول جو اتنے دنوں سے اس نے خود پر چڑھا رکھا تھا یک لف چٹک گیا تھا وہ سب کے ساتھ خود کو بھی دھوکہ دیتی رہی تھی تم نے مجھ سے میری محبت چھین لی ہے سمن میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اسے اس لڑکی سے آج پھر شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی سبا کس سمن کو اس کے کمرے میں لے کر جاؤ گھر واپس آ کر کھڑ دی رسومات کا سلسلہ چلا ان سے پارے ہو کر اممہ نے اسے سمن کو اس کے کمرے میں پہنچانے ناقابل بیان تکلیف ہوئی اس کا دل چاہ رہا تھا اس سجے سجائے کمرے کو اجار دے صرف گلابوں اور موتیے کے پھولوں سے مہکتی ہوئی تمام لڑیاں نوچ ڈالے اس کمرے میں چاروں طرف بکھرے ان پھولوں کو اپنے قدموں تلے مسل ڈالے اور ان پھولوں کے درمیان بیٹھے اس حسین لڑکی کو کہیں غائب کر دے آج کتنے دنوں بعد بے اختیار پھر اس کے دل سے یہی جملہ نکلا تم یہاں پر کیوں آگئی سمن تم یہاں نہ آتی تو کتنا اچھا ہوتا سب کزن سمن کے ساتھ باتوں میں مسروف تھے وہ بلکل چپ تھی تھی اتنے گھنٹوں سے خود کو سمالتے سمالتے وہ اب تھک چکی تھی خود پر سے اختیار کرتی وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی جتنا وہ رو رہی تھی اتنے ہی اس کی وحشت بڑھ رہی تھی کیوں نہیں مجھے میری محبت ملی جسے میں نے چاہا وہ کسی اور کو کیوں مل گیا ایسا کیا ہے سمج میں جو مجھ میں نہیں ہے کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے کیا وہ مجھ سے زیادہ اس شخص کچھ آتی ہے وحشت زدہ انداز میں اس نے اپنا ٹی کا نوش ڈالا پھر گلے کا ہار کانوں کے بندے وہ جنونی انداز میں سب کچھ کھینچ کھینچ کر اتارتی رہی زیور نوچ نوچ کر پھیکنے سے اس کے چوٹ لگ رہی تھی چند منٹوں میں اس نے اپنے آپ کو اپنے روپ کو اجار ڈالا تھا اس نے ایک مرتبہ پھر خود کو آئینے میں دیکھا اور پھر اسی سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کیوں ڈالی میرے دل میں اس شخص کی محبت جو مجھے نہیں مل سکتا تھا اس نے اپنی چیز دبائی نہیں جا رہی تھی اس ساری کائنات میں کس چیز کی کمی آ جاتی اگر مجھے میری محبت حاصل ہو جاتی کوئی بہت انہونی خواہش تو نہیں کی تھی میں نے فقط ایک شخص جو جس طرح سمن کو مل گیا ہے اسی طرح مجھے بھی تو مل سکتا تھا وہ روتے روتے اٹھ کر باہر بالکنی میں آگئی تھی اس کا وجود شولوں کی لپیٹ میں تھا اور شولوں کو باہر کی تھنڈی ہوا اور بڑھکا رہی تھی جب میں نہیں تو سمن بھی کیوں اس کے اللہ سے شکویں ختم نہیں ہو رہے تھے کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ سمن بھی اس روز مامور ممانی کے ساتھ اسی پلین میں ہوتی کیا فرق پڑ جاتا اگر سمن بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی مر جاتی تیرے افتیار میں تھا تو ایسا کر سکتا تھا مار سکتا تھا نا تو سمن کو وہ مر بھی جاتی پھر بھی یہ سب نہ ہوتا جو آج ہوا وہ آج اس شخص کی دلن بنی بیٹھی ہے جسے میں نے اپنی زندگی سے بھی بڑھ چاہا ہے جس کے خواب دیکھتے ہوئے میں بڑی ہوئی ہوں اپنی زندگی کے اتنے برسوں تک جس شخص سے میں نے محبت کی اسے سمن نے مجھ سے چھین لیا وہ آج پھولوں میں گری اس جگہ بیٹھی ہے جس جگہ بیٹھنے کے میں نے خواب دیکھے تھے اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں لہو تپت رہا تھا کاش تم مر جاتی سمن اسی روز اسی جہاز میں وہ وحشت بھرے انداز میں روئے چلی جا رہی تھی صبح ہو چکی تھی اس کے رات والا جنون اور وحشت ختم ہو چکی تھی اپنی محبت کے چھن جانے کا وہ دل بھر کر ماتم کر چکی تھی اس کا ذہن اس بلکل خالی تھا وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے خاموش اسے کمرے میں سے اپنی رات کی دیوانگی کے سارے نشانات بٹا رہی تھی رات جو کچھ ہوا اس بارے میں وہ کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی موہ دھو کر بال بنانے کے بعد کمرے پر ایک مطمئن سی نظر ڈالتی وہ بہار آگئی اس کی روئی گوئی سرخ آنکھیں دیکھ کر کسی کو تشویش نہیں ہوگی اتنا تو سے اتمنان تھا کیا عجیب اتفاق تھا کہ بہار نکل کر اس کی نظر ارتضاء غزنفر پڑی تھی وہ اممہ کی کمرے میں جا رہا تھا اس نے سبا کی طرف نہیں دیکھا تھا یہ ہوگا اس نے اپنے آپ کو سمجھ آیا وہ ملازمین کو ساتھ لگائے گھر میں ٹھہرے ہوئے مہمانوں کے ناشتے کا انتظام کرنے میں مصروف تھی اس کی قزن پہ اس کی مدد کرانے کچھن میں آگئی تھی سمن تمہارا پوچھ رہی ہے اس صبح سے سمن کے کمرے کی طرف نہیں گئی تھی جبکہ باقی سب کزند اس سے مل کر اور مو دکھائی میں کیا ملا قسم کی معلومات لے کر آ چکی تھی ذرا ناشتے سے فارغ ہو جائیں سب پھر جاؤں گی سمن کے پاس وہ خود میں اس کے پاس جانے کی حمد نہیں پا رہی تھی کیسے دیکھ پائے گی وہ اس چہرے کی وہ دلاوی مسکراہت وہ محبتوں کا یقین پا لینے کے بعد والی سرخوشی اور جگمدہ حد چھوڑو اسے یہاں اتنا کوئی خاص کام نہیں ہے سمن بار بار تمہارا پوچھ رہی ہے جاؤ اس کے پاس سمرہ جو ابھی ابھی سمن کا میک اپ کر آئی تھی اس کے لی تھی سرخ رنگ کی پشواز چوری دار پجام اور بہت بڑے سرخ رنگ کے دپٹے کے ساتھ وہ ہمیشہ سے زیادہ حسین لگ رہی تھی خاموشی سے بیٹ پر بیٹھی وہ یوں لگ رہی تھی جیسے کوئی ملکہ اپنے تخت پر بیٹھی ہو اس کی چھوٹی آگے پڑی ہوئی تھی اور اس میں گنری بیلے کی کلیاں کس خدر خوبصورت لگ رہی تھی اسے دیکھ کر خفگی کے اظہار کے طور پر وہ بلکل چپ بیٹھی رہی وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ پر بیٹھ گئی وہ دونوں خاموش تھی لیکن اس خاموشی کو سمن نے ہی توڑا تھا اس کی نظر اس کی روئی ہوئی آنکھوں پر پڑی تو بیچین ہو کر بولی سبا تم روئی تھی اتنی تشویش اور پریشانی تھی اس کے انداز میں کہ وہ یک تک اس کی طرف دیکھتی رہ گئی بیوککو میں کوئی تم سے دور تو نہیں جا رہی جو تم اتنا روئی ہو میں یہیں تو ہوں تمہارے پاس اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھنسی تور سے اپنے بکل قریب بٹھا لیا سمن اگر تمہیں میرے رونے کی اصل وجہ پتہ چل جائے تو تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گی اسے اس پل سمن سے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی وہ خود میں اس سے نظریں ملانے کا حوصلہ نہیں پا رہی تھی بس صرف میرا کمرہ ہی تو بدلہ ہے اور تو کوئی فرق نہیں پڑا وہ سے تسلی دیتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی سمن تم خوش ہونا اس کی وہ تسلیاں اسے چابق کی طرح لگ رہی تھی اسی لیے گھبرا کر اس نے موضوع بدلا ایسے کا ذکر آجانے پر سمن کو پھر اور کوئی بات یاد نہیں رہتی تھی یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی ہاں سبا میں بہت خوش ہوں اتنی خوش کہ اپنی قیفیت کا اظہار لفظوں میں کر ہی نہیں سکتی بعض دفعہ لفظ کتنے چھوٹے لگنے لگتے ہیں میں خوش ہوں بہت خوش ہوں بس تم خوشی سے پہلے بہت کلف جتنی مرتبہ دل چاہے لگا لو بڑی خوبصورت سی مسکرہ سمن کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی تم اتنی دیر سے کیوں آئیں میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی اسے اچانک شکوہ کرنے کا خیال آیا یار میں بزی تھی گھر میں اتنی ساری مہمان ہیں ممہ کا تمہیں پتہ ہے نا کہیں کسی چیز میں انہوں نے ذرا سی بھی کمی دیکھ لی تو سمجھو میری شامت پکی ہے ناکروں پڑتوں نے بھروسہ ہی نہیں ہیں وہ تفصیل سے جواب دیتے ہو اس کا شکوہ دور کرنے لگی تم نے یہ نہیں پوچھا کہ ارتزا نے مجھے مو دکھائی میں کیا دیا ہے اس کے شکوے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے لیکن کتنی اپنایت تھی ان شکووں میں ویسے تو میں نیچے سب لوگوں سے سن چکی ہوں لیکن چلو تم دوبارہ سے بتا دو بلکہ دکھا دو سمن جواب میں کچھ بولنے کے بجا اس کی گردن کی طرف دیکھ لگی کہاں جا رہی ہو تمہارے لیے دو لینے جا رہی ہوں حق ہے بینیازی کی اس نے سمن کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بیٹھ پر بٹھا دیا بیٹھ ہمارے آئے دنگ کی دلہنج سے کام نہیں کرایا جاتا میں ابھی جا کر خود لگا لوں گی لگا لوں گی نہیں ابھی فوراں جا کر لگاؤ وہ نراضی سے بولی تو وہ فوراں اگ گئی اپنی چوٹ پر دوہ لگاتے وہ اسے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی کیا وہ شرمندہ تھی اسے نبدامت ہو رہی تھی مگر کس سے کیا سمن سے یا پھر خود اپنے آپ سے ولی میں کے بعد زفر ایک ہفتہ ان لوگوں کے ساتھ رہ کر واپس چلا گیا ارتضا نے اس کے جانے سے پہلے اپنے تمام قریبی کزن کو شادی کی خوشی میں دنر دیا تھا اس دنر کو سب نے خوب انجوائی کیا تھا زفر نے ارتضا اور سمن کی دعوت کرنے کی خاطر ایک پکنک ارنج کی تھی اس پکنک میں ہونے والا حلق اللہ اور ہنگامہ بہت یاد گار تھا شادی کے ہنگامے سرد پڑ رہے تھے ارتضا اور سمن ہنیمون کے لیے ہوائی جا چکے تھے اس نے خود کو پہلے سے بھی زیادہ مصروف کر لیا تھا سمن اور ارتضا نے ہوائی سے تین چار بار گھر میں فون بھی کیا تھا مگر وہ ان لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی مگر ہر بار اسے ان لوگوں سے بات کرنی پڑی تھی اس کی ہنسی اور کھنکتی رواز سن کا اس کے دل کو پتہ نہیں کیا ہونے لگتا تھا اسے وہ ہنسی برداش نہیں اپاتی تھی وہی نے بھرکا ہنیمون ٹرپ انجوائے کر کے وہ دونوں واپس آ چکے تھے سمن کے پاس ہمیشہ کی طرح اسے سنانے کے لیے وہاں کی دھیر ساری باتیں تھیں بہت سے لوگ ہوائی کو زمین پر جنت قرار دیتے ہیں اور واقعی سبا وہاں کی تعریفیں اگر اس قدر کی جاتی ہیں تو یقین کرو وہ جگہ ایسی ہی ہے کہ اس کی درجہ تعریفیں کی جائیں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بے تہاشا حسن بکھیر رکھا ہے وہاں کے اونچے پہاڑ خوبصورت سمندر حسین ساحل چاروں طرف پھولوں کی دل فریب مہک کون سی ایسی خوبصورتی ہے جو وہاں نہیں وہ اسے وہاں کی تصویریں دکھاتے ہوئے مسلسل بولتی جا رہی تھی ان دونوں نے وہاں پر بے تہاشا تصویریں کھیچی تھی اور ان تمام تصویروں میں وہ دونوں کس قدر خوش نظر آ رہے تھے وہ خاموشی سے ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی ہمارے ہوتل سے سمندر اتنا نزدیک تھا اتنا خوبصورت لگتا تھا اپنے کمرے کی کھڑکی سے کھڑے ہو کر سمندر کو دیکھنا سمن بڑے خوشگوار انداز میں بول رہی تھی وہ سمجھ ہی زور آور ہوتی ہے شاہے جانے کا احساس اتنا ہی سرشار کر دینے والا ہوتا ہے وہ کیوں نہ خوش ہوتی آخر وہ جس کے ساتھ وہاں گئی تھی وہ اس سے بے تحاشا پیار کرتا تھا وہ رشق بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے چلی جا رہی تھی اور سمن جیسے ابھی انہی حسین لموں میں گھری بیٹھی تھی میں نے اس ایک مہینے میں زندگی سے اپنے حصے کی ساری خوشیاں سمیٹ لی ہیں زندگی اس قدر خوبصورت بھی ہو سکتی ہے یہ بات تو کبھی میں نے سوچی ہی نہیں تھی مجھے تو ساری دنیا ہی بدلی بدلی کرنے والا شہر ملے سمن کی یہ بات اسے ایسی لگی جیسے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو محبت مانگو تم میرے لئے کوئی دعا تمہاری یہ دعائیں میرا تمسخر اڑاتی ہیں مجھے نہ محبت چاہیے اور نہ ہی محبت کرنے والا کوئی شخ جب وہ نہیں تو پھر کرنا ابھی اس کے قصے ختم نہیں ہوئے تھے اور جب تک وہ انہیں سبا کو سنان نہیں لیتی اسے چین نہیں آتا تھا اس کی ادم دلچسپی بھی اس کے جوش و الخروش کو کم نہیں کر پا رہی تھی وہ لا تعلقی کا مظاہرہ کرتی اپنے کام میں مسلسل بولنے میں ہر روز صبح جب میری آنکھ کھلتی تو میں اپنے سرحانے دھیر سارے پھول پاتی اتنے دنوں میں کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ میری آنکھ کھلے اور مجھے اپنے پاس پھول رکھے ہوئے نظر نہ آئے مجھے کبھی بھی پتہ نہیں چلا کہ ارتضی پھول کس وقت لاتے تھے اور کس وقت میرے پاس رکھتے تھے کتنی مرتبہ میں نے ارتضی سے پوچھا لیکن انہوں نے بتایا نہیں وہ اس کے ساتھ مل کر صلاح بنانے لگی کتنی مرتبہ ہم نے ایک ہی کپ میں چائے اور کافی شیئر کی ایک ہی کون آئیس کریم کھائی اور ایک ہی بلیٹ میں کھانا کھایا وہ اچانک ہی سمن کی بات کٹ کر بولی می سویٹ سسٹر جسے آپ محبت سمجھ رہی ہیں میرے خیال سے وہ ارتضی بھائی کی خرچہ بچانے کی ایک کامیاب کوشش تھی ایک ہی پلیٹ میں کھانا ایک ہی کپ میں چائے کافی واہ کامیاب بزنس من ایسے ہی ہوتے ہیں تمہاری جیسی احمق لڑکیاں ایسے محبت کا خوبصورت سا اظہار سمجھ کر خوش اور ان جیسے چالاک بزنس من کی جیب پر بوجھ بھی کم سمن کو اس کی بات سن کر ہسی کا دورہ سا پڑ گیا تھا سب کام چھوڑ کر وہ بری طرح ہسے چلی جا رہی تھی کس قدر ان رومانٹک ہو تم سب تو بہ ہے کتنی دیر بعد کہیں جا کر وہ اپنی ہسی روپنے میں کامیاب ہوئی تھی بیچارہ تمہارا شہر جو رومانٹک ہوا تو تم اس کی ساری رومانٹک سوچوں پر اسی طرح پانی پھر دیا کروگی ہر وقت اسے شک کی نظر سے دیکھوگی کہ ضرور اس بات کے پیچھے خرجہ بچانے کی کوئی کوشش کرکار فرما ہے اس امن کو ہستا دیکھ کر ہستنے لگی تھی آسکر کہاں پائی جاتی ہے آپ ارتزانے اسے دیکھتے ہی ریموٹ سے ٹی وی آف کر دیا تھا اور اب پورا کا پورا اس کی طرف متوجہ تھا یہیں پر ہوں آپ کے سامنے وہ بیٹ کندے پر لٹکائے کہیں باہر جانے کے لئے تیار نظر آ رہی تھی بڑی سرسرے سے انداز میں اس نے ارتزا کو جواب دیا تھا اچھا حیرت ہے یہیں پر ہو پھر بھی مجھے دکھائی نہیں دیتی یا تو گھر پر نظر ہی نہیں آتی اور اگر آ بھی جاؤ تو کسی نہ کسی مصروفیت کے ساتھ ارتزا اور سمن کو واپس آئے چار روز ہو گئے تھے اور ان چار دنوں میں اس کی ارتزا سے برای نام بات چیز ہوئی تھی شادی سے پہلے وہ کراچی میں نہیں تھا پھر شادی کے ہنگاموں کے ذوران اسے اتنا وقت نہیں ملا تھا کہ کسی بات پر کچھ سوچ تھا لیکن اب چار دن سے وہ کراچی میں تھا اور وہ گھر پر بھی پھر پھر فارغ ایسے میں اسے سباہ کا اپنے ساتھ زیادہ بات چیت نہ کرنا بہت کھٹ تھا کتنے عرصے سے تم نے مجھے نہ فارینہ کا کوئی قصہ سنایا ہے اور نہ حیرہ اور شازیہ کے گروپ کے ساتھ ہونے والی لڑائیاں وہ سب تو میری کالج کی فرینڈ تھیں وہ اسے باتوں کے موڈ میں دیکھ کر سامنے والے سوکے پر بیٹھ گئی تو کیا کالج اور اسکول کے دوستوں سے یونیورسٹی جا کر دوستی ختم ہو جاتی ہے ارتضاء نے بحث کرنے والے انداز میں کہا دوستی ختم تو نہیں ہو جاتی لیکن اب ان لوگوں کا دپارٹمنٹ الگ ہے وہ لوگ تزکس میں ہیں بہت کم ان لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے میں نے بہت سارے نئے دوست بنا مالیے ہیں فارے وغیرہ کے ساتھ تو بس شرارتیں اور اہمہ کانہ حرکتیں ہی کیا کرتی تھی اب ان لوگوں کے ساتھ دوستی ہوئی ہے تو میرا انٹرس پڑھائی میں پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے سب ٹیچرز ہمارے گروپ کو بہت پسند کہتے ہیں یہ تو بہت پرانی ہو اتمینی خوبصورت اور مضبوط بھی ہوتی ہے یہ ویسے یوں ہی ایک اضافی بات تھی تم کہیں جا رہی تھی میں نے تمہیں روک لیا جاؤ تمہیں دیر ہو رہی ہوگی ہمیشہ کی طرح اس نے بزرگانہ انداز میں اسے نصیحت کی تھی وہ سوفے سے اٹھی تو اعتضاء نے پوچھا تم جاؤ گی کیسے چلو میں تمہیں ڈراؤپ کر دوں میں ڈرائیور سے ساتھ چلی جاؤں یہ قریب ہی تو ہے سر امتیاز کا گھر ہمارا گروپ اکثر ان کی لائبریری میں جمع ہوتا رہتا ہے وہ اسے خدا حافظ کہتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکلنے لگی تو اتضا پیچھے سے بولا کتنے دنوں سے تم نے مجھے کافی بنا کر نہیں پلائی ہے آج رات مجھے تمہارے ہاتھ کی کافی پینی ہے میں کیوں بناؤں سمن سائیوہ کس مرز کی دعوہ ہیں آپ کی کافی ناشتہ وغیرہ سب اب اس کی ذمہ داری ہے لاؤنج میں آتا ہوئے سمن نے اس کی بات سن لی تھی ہاتھ صحیح کہ رہی تھی کہ سب تمہیں بہن اور نن دونوں رشتوں کے مزے کروائے گی کیسا نندوں کی طرح اکیلے میں رتضا کے کان بھرے جا رہے ہیں رتضا سمن کے تانہ دینے پر ہس پڑا تھا اس نے سے آنے کے بعد ارتضا اور سمن ایک ہفتہ کراچی رکھے اس کے بعد وہ دونوں لاہور چلے گئے تھے ارتضا لاہور میں اپنے جس پروجیکٹ میں ان دنوں مصروف تھا اس کے لیے اسے ابھی کچھ عرصہ وہیں قیام کرنا تھا شادی سے پہلے ہی اس نے وہاں اپنا ذاتی مکان خرید لیا تھا لاہور میں اس کے بعض قریبی دوست بھی رہتے تھے گھر میں سب کو سمن کی کمی بہت محسوس ہو رہی تھی زفر کے بعد اب ارتضا اور سمن بھی یہاں نہیں تھے گھر کے سب افراد کو ان دونوں کے بغیر بہت سونہ سونہ لگ رہا تھا سوائے اس کے وہ کو آمدر کرنا چاہا تھا اس نائے رشتے کو قبول کرنے کے جتن کیے تھے لیکن اس کا خود کو سمجھانا صرف اس ایک لمحے میں برباد ہو جاتا تھا اب جب وہ دونوں یہاں نہیں تھے تو اسے بڑا اتمنان تھا وہ اس دلاوجہ کی مشقت سے بچ گئی تھی ارتضا سے پرانے بے تکلف آن انداز میں بات کرنے کی مشقت سمن کے ساتھ محبت بھرے انداز میں باتیں کرنے کی مشقت پارٹ نمبر چار یہاں اقتصدام پذیر ہوا کتاب کا نام ہے بن روئ آنسو کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر پانچ میں سمات کیجئے